دیور اندھا تھا مگر شوہر کا چاہیتہ بھائی ہونے کی وجہ سے میں اس کے سارے کام کر دی کبھی کپڑے بدلتی کبھی باس پٹا کر اس کی ساری باتیں سنتی وہ بھاپی بھاپی کر کے میرے اور قریب ہو جاتا لیکن ایک رات اس کی کپڑے بدلنے لگی تو میرے خون شڑ گئے جب اس رات دیور میں شادی ہو کر اپنی سزران لائی تو رشتہ دا خواتین نے مجھے سہن میں بٹھا دیا میرے سامنے یہ چار بائی پر میرا چھوٹا دیور بیٹھا ٹکر ٹکر مجھے دیکھ رہا تھا اور مسکرہ بھی رہا تھا سرسری سی نظر ہی میری اس پر پڑھتی تھی مجھے یہ بات بہت بری لگی کہ وہ ڈکٹی کی باندھیں مجھے ہی کیوں دیکھے جا رہا ہے اس وقت تو سترہ سال کا تھا اچھا پیارہ سا لڑکا تھا لیکن ایسی حرکتیں بیس منٹ تک مختلف قسم کی خواتین میرے پاس آتی رہی اور مجھے بٹھائی کھلاتی رہی لیکن میرا دیور نہ تو اٹھ کر میرے پاس آیا اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات کی بس سامنے بیٹھ کر یک ٹک مجھے دیکھے جا رہا تھا دو چار بار میری اس پر نظر پڑی تو میں نے اسے خود کو دیکھتے ہوئی پایا میرا دل میں سوچا بڑا ہی بے شرم لڑکا ہے بڑی بابی تو ماں اور بڑی بہن جیسی ہوتی ہے اسے ذرا شرم نہیں یہ کیسے سب کے سامنے مجھے ہی تکے جا رہا ہے اب میں ماتے پر بڑھ ڈالے اسے گھورنے لگی لیکن عجیب پاگل تھا بس مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا اور مسکرائے جا رہا تھا مجھ اس کے یوں مسکرانے پر غصہ آنے لگا تھا بہرحال رس میں ختم ہوئی اور میں اپنے کمرے میں آ گئی میرا موٹ بہت ہی خراب ہو گیا تھا اس پر اجاز بھی میرے کمرے میں دیر سے آئے تو میں بلکل ہی بے تاثر سی بیٹھی تھی وہ میرے پاس آ کر بیٹھے تو میں نے انہیں غصے سے دیکھا تھا مجھے یوں برہم دیکھ کر کہنے لگے کیا بات ہے ربینہ پھر وہ سمجھے کہ شاید وہ کافی دیر سے کمرے میں آئے ہیں اسی لئے میں ناراض ہوں کہنے لگے میرے دوست آج میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے تھے تم تو جانتی ہونا ایسے موقع پر دوستوں کی اٹکیلیاں اور روچ پر ہوتی ہیں بہرحال پھر اجاز کی تعریف سن کر میرا موقع بحال ہو گیا میں نے دیور کی بات کو اپنے شوہر کے سامنے دھور آیا نہیں تھا کہ کیا سوچیں گے آتے ہی میرے بھائی کے بارے میں ایسی باتیں شروع کر دی ہیں میرا شوہر اجاز اس کا ایک ہی بھائی تھا بس ایک چھوٹا بھائی حامد والدین حیات نہیں تھے گھر میں اس وقت میں میرا شوہر اور حامد تھا سب چب میری آنکھ کھلی تو اجاز کہنے لگے کہ آج کا ناشتہ میں بازار سے ہی لے آیا ہوں لیکن دیکھو میرے گھر پر کوئی خواتین نہیں ہے جو تمہارے ناز زخرے اٹھائیں وہ کہنے لگے کہ اسی لئے آج کی مہمان نوازی تو میں نے نبھا دی ہے لیکن کل سے سب کچھ تمہیں ہی سنبھالنا پڑے گا یہ بات تو میں پہلے سے جانتی تھی اسی لئے میں نے کوئی بھی ارتراز نہیں کیا جیسے ہی میں ناشتہ کرنے کے لئے باہر آئی تو دسر خان پر میرا دیور بیٹھا تھا میں اس کے سامنے بیٹھ گئی اس نے مجھے سلام کیا اور پھر مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا جب اجاز دسر خان کے پاس آئے تو میرے بجائے حامد کے پاس بیٹھ گئے اس کی پلیٹ میں چنے ڈالے اور نان توڑ کر اپنے ہاتھ سے کھلانے لگے یہ دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی اور سے زیادہ حیرت مجھے یہ ہوئی کہ حامد اب بھی سامنے بیٹھا مجھے ہی دیکھ جا رہا تھا اسے تو اپنے بھائی کا بھی لحاظ نہیں تھا اور غصہ مجھے اجاز پر بھی آنے لگا کہ وہ تو اسے ٹوک سکتے ہیں اور پھر یہ بھی مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ اجاز اسے خود کیوں کھانا کھلا رہے ہیں وہ سترہ سال کا لڑکا تھا کہ خود نہیں کھا سکتا تھا میں نے کہا اجاز حامد خود بھی تو کھا سکتا ہے آپ اپنا ناشتہ کریں میری بات سنکر وہ کہنے لگے ربینہ حامد انتھا ہے دیکھ نہیں سکتا یہ سننا تھا کہ میرا نوالہ ہاتھ میں ہی رہ گیا میں بڑی حیرت سے اسے دیکھنے لگی اچھا خاصا خوبصورت لڑکا تھا اس کی آنکھیں بھی گرین کلڑ کی تھی بہت خوبصورت تھی مجھے نجانے کیوں بڑا ہی دکھ اور افسوس ہوا تھا کہ اس کی آنکھوں میں نور نہیں تھا وہ دیکھ نہیں سکتا تھا اور کل سے میں نجانے دل میں اسے کتنا برا بھلا کہہ چکی تھی اجاز کے چہرے پر سنجید کی سی تھی کہنے لگے کہ حامد بچپن ہی سے اندھا ہے دیکھ نہیں سکتا اس کا بہت علاج کروانے کی کوشش کی لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپریشن سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اجاز کہنے لگے اس کے سارے کام میں ہی کرتا ہوں لیکن اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے تم اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھ کر اس کے سارے کام کیا کرو میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن مجھے بہت افسوس ہوا یہ سن کر ماشاءاللہ سے حامد دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ دیکھ بھی سکتا میری بات پر حامد کے آنکھوں سے آنسو چل کے تھے کہنے لگا بھابی میری بڑی خواہش تھی کہ میں آپ کو دیکھتا لیکن دیکھیں میری بڑت قسمتی میری ایک ہی بھابی ہے اور میں اسے بھی نہیں دیکھ سکتا کچھ دیر پہلے جملے دل میں حامد کیلئے نفرت کے جذبات تھے وہ اب ہم دردی میں بدل چکے تھے لیکن میرے ہوش تو اس وقت اڑے جب اجاز نے اپنی ڈیوٹی جوائن کی جب وہ ڈیوٹی پر جانے لگے تو کہنے لگے کہ حامد کو کھانا بھی تم ہی ہاتھ سے کھلاوگی اور کپڑے بھی تم ہی پہناوگی کھانے کا تو سن کر ٹھیک تھا لیکن کپڑے یہ سن کر تھا میرا دماغ تھوڑا سا چکر آ گیا تھا میں نے کہا اجاز یہ غیر مناسب سی بات ہے میں کیسے اسے کپڑے بدلوا سکتی ہوں کہنے لگے کہ چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھے اسے یار اب میں آفس کے کام سنبھالوں یا اسے سنبھالوں پرحال تم خود مینج کر لینا یہ کہہ کر مجھے چلے گئے میں بہت پریشان تھی ابھی یہ سوچی رہی تھی کہ کیا کروں کیا نہیں جب مجھے حامد کے کمرے سے پکارنی کی آوازیں آئیں وہ بھابی بھابی کہہ کر پکار رہا تھا بس کے کمرے میں گئی تو وہ پہنٹ اور بنیان پہنے کھڑا تھا کہنے لگا کہ یہ شرٹ مجھے پکڑا دیں رجانے بھائی نے کہاں رکھتی ہے پورے بیٹ پر ہاتھ مال مال کر دیکھ چکا ہوں لیکن سمجھ ہی نہیں آ رہی اس کی شرٹ بیٹ کے کنارے پر لٹکی ہوئی تھی میں نے وہ شرٹ اسے پکڑا دی اس نے شرٹ پہن تو لی لیکن بٹن وہ آڑے تیڑے بند کر رہا تھا مجبوراں مجھے ہی آگے بڑھنا پڑا میں نے کہا تم چھوڑو میں تمہیں بٹن بند کر کے دیتی ہوں میں نے اس کی شرٹ کے بٹن بند کیے تو وہ خوش ہو گیا کہنے لگا میرے بال بھی بنا دیں بھابی میں نے ڈریسنگ سے کنگا لیا اور اس کے بال بھی بنا دیا پھر کہنے لگا مجھے اپنے ہاتھ دیں میں نے کہا وہ کیوں کہنے لگا دیں تو میں نے ڈرتے ڈرتے اسے اپنا ہاتھ دیا یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں میرا ہاتھ پکڑنا چاہتا ہے اس نے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا کہنے لگا آپ کا بہت بہت شکریہ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا آپ کو دیکھ تو نہیں سکتا لیکن محسوس تو کر سکتا ہوں اس لئے آپ کا ہاتھ پکڑ کر محسوس کرنا چاہتا تھا کہ بھابی کیسی ہوتی ہے مجھے تو ماں کی محبت بھی نصیب نہ ہوئی بہت چھوٹا تھا جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا والدہ بھی دو سال پہلے ہی فوت ہوئے جب تک میرے والد زندہ تھے تو وہی مجھے سنبھالتے تھے لیکن اس کے بعد میری ساری ذمہ داری اجاز بھائی پر آ گئی اور شادی کے بعد آپ نے بھی چند دن اچھے نہیں گزارے کہ میرا بوجھ آپ پر پڑ گیا وہ بڑا افسردہ سا یہ کہہ رہا تھا میں نے کہا تم کسی پر بوجھ نہیں ہو اور مجھ پر تو بالکل بھی نہیں میری بات پر وہ مسکرانے لگا کہنے لگا آپ بہت اچھی ہیں میرا اتنا خیال رکھتی ہیں لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میرے دیور حامد یہ حرکتیں کچھ عجیب سی ہونے لگیں وہ مجھ سے بہت زیادہ بھی تکلف سا ہونے لگا تھا اب تو مجھے خود پکار کر کہتا کہ مجھے شرٹ پہنا دے مجھ سے بٹن صحیح سے بند نہیں ہوتے کبھی کہتا کہ تولیے سے میرے باغ پشک کر دیں یہ کام تو وہ خود بھی کر سکتا تھا مجھے تو لگاتا کہ بس ایک دیور ہے اور ایک شہر مجھے تو گھر میں کوئی کام ہی نہ ہوگا لیکن میں تو اس حامد کی وجہ سے گھن چکرسی بن کے رہ گئی تھی اب ایک شرٹ میں برطند ہو رہی تھی تو وہ بابی بابی چلانے لگا میں بھاگی دوڑی اس کے کمرے میں جاتی تو ہسنے لگا ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوتا کہنے لگتا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر یہ لطیفہ تو سنے ذرا کتنا فنی ہے وہ دیکھ تو نہیں سکتا تھا لیکن سن سکتا تھا اس لئے موبائل پر قصے کہانی اور لطیفہ سننا اس کا شوق تھا میں کہتی تم سن رہے ہو نا خاموشی سے سنتے رہو اب مجھے یہ بتاؤ میں برطند ہوں کھانا بناوں یا پھر میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر لطیفہ سنوں میں نے بڑے پیار سے اسے ڈانٹا تھا اور احساس بھی دلایا تھا کہ مجھ پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں وہ میری بات سن کر ہسنے لگا کہنے لگا میرے پاس بیٹھیں اور میرے ساتھ لطیفہ سننا کریں آپ کی طبیعت بھی خوش باش ہو جائے گی کام کا کیا ہے چھوڑیں کام کو کام بھی کبھی ختم ہوئے ہیں میں اس کے برابر میں بیٹھ گئی میں نے کہا اچھا چلو یہ بتاؤ اب تمہیں بھوک لگے گی تو کیا کھاؤگے وہ ہسنے لگا کہنے لگا آپ کا بھیجہ کھاؤں گا میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی میں نے کہا خبردار جب تم نے مجھے آواز دیکھ سمجھے بس مجھے کام کے وقت ہی بلائے کرو مجھے بھی کھانا بنانا ہے اجاز مجھے بریانی کا کہہ کر دے ہیں اب تمہیں بھی تو بریانی پسند ہے نا اور تمہیں کیا پتا کہ اتنا وقت لگتا ہے بریانی بنانے میں اوپر سے اتنی گرمی ہے کہ کشن میں کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا یہ کہہ کر میں باہر چلی گئی تین چار گھنٹے لگ گئے تھے مجھے کشن سمیٹتے ہوئے میں نے بریانی بنائی ٹرافل بنایا کباب بنائے میں بلکل تھک چکی تھی باہر آئی تو گھر گندہ بڑا تھا گھر کی صفائی کی پھر سوچا حامد کا کمرہ بھی لگے ہاتھوں ساف کر دوں لیکن جیسے ہی میں حامد کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ چیزوں کو ٹرٹول ٹرٹول کر اپنا کمرہ خود ساف کر رہا تھا اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا بھی پکڑا ہوا تھا جیسے وہ فرنیچر ساف کر رہا تھا یہ دیکھ کر میں مسکرانے لگی میں نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو میں کر دیتی ہوں میں نے اس کے ہاتھ سے کپڑا چھینہ اور وہ کہنے لگا نہیں آپ تھک جائیں گی مجھے بہت برا لگ رہا ہے کہ سارے کام بھائی نے آپ کے سر پر ڈال دی ہیں بابی ایسا کریں مجھے بتا دیا کریں چھوٹے مٹے کام میں کر سکتا ہوں میں کر لیا کروں گا وہ بڑی سنجید کی سے اور فکر مندی سے کہہ رہا تھا میں نے کہا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم بیٹھے رہو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پکڑ کر بیٹھ پر بٹھا دیا اور موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا میں نے کہا تم بس ویڈیو سنا کرو میں نے اسے ایک ویڈیو لگا دی جس میں لطیفے تھے لیکن اس دے تو موبائل کے ساتھ ساتھ میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیا کہنے لگا یہاں بیٹھو آپ بہت کر لیا اپنے کام اب آپ کچھ نہیں کریں گی اس سے میرا ہاتھ بڑی مصبوطی سے پکڑا تھا میں نے کہا حامد یہ کیا حرکت ہے میرا ہاتھ چھوڑو شام ہو گئی اور مجھے چائے بھی بنانی ہے تم بتاؤ چائے کے ساتھ کیا کھا ہوئے تمہارے لیے کچھ فرائے کر دو کہنے لگا کچھ نہیں کھاؤں گا آپ مجھے اپنے ساتھ کچن میں لے کر جائیں بس مجھے بتائیں کہ چائے کیسے بناتے ہیں میں نے کہا تم میری فکر چھوڑو یہ کہہ کر میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوڑایا اور کچھن میں آ گئی اس کے لئے چائے بنا رہی شامی کباب بھی تلے پھر اس کو چائے بھی دی کباب کھاتے ہوئے مسلسل میری تعریف کر رہا تھا پھر ایک دن وہ ہوا کہ میرے ہوش شڑکے رہ گئے مجھے سب سے ہی بخارتا لیکن عجاز کو میری کوئی پرواہی نہ دی بس مجھے بخار کی دوہ دے کر چلے گئے کہنے لگے کہ دیکھو تم بیمار مت پڑا کرو میرا سارا گھر اٹھا پڑ جاتا ہے فٹا فٹ سے بخار کی گولی کھا لینا اور کھانا گھر پر ہی بنانا دوپہر کو بھی مجھے آفس کا بد زائر کا کھانا کھانا پڑتا ہے اور گھر آ کر میں بزار کا کھانا تو بالکل نہیں کھا سکتا ان کے سامنے تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں کر دوں گی لیکن بخار کی دوہ کھانے کے باوجود میرا بخار کم ہی نہیں ہو رہا تھا شاید میرے گلے میں انفیکشن ہو گیا تھا گلے میں بھی شدید درد تھی اور میرا بخار کم ہونی کے بجائے بڑھنی لگا میں اپنے کمرے میں بے سور لیٹی ہوئی تھی جب کمرے پر دستہ کھوئی اور پھر دروازہ کھولا حامد میرے سامنے کھڑا تھا میں نے بہت مشکل سے اپنی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا وہ اپنی سٹیک کی مدد سے چلتا ہوا میرے پاس آیا بھابی آپ کو کیا ہوا ہے آپ نے ابھی تک میرا ناشتہ بھی نہیں بنایا مجھے بہت شدید موک لگی ہے میں نے کہا میری تبیہ ٹھیک نہیں ہے مجھے بخار ہے یہ سن کر وہ پریشان ہو گیا میں نے کہا مجھ سے تو بالکل بھی اٹھا نہیں جا رہا میں کیسے تمہارا ناشتہ بناؤں گی وہ کہنے لگا کیا آپ نے بھی ناشتہ نہیں کیا میں نے کہا نہیں میری حمد ہی نہیں ہے کہ میں اٹھ کر ناشتہ بناؤں ایسے کرو تم اجازت کو فون کر دو اسے کہو کہ جلدی گھر آ جائے مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا میری بات سن کر وہ کمرے سے باہر چل گیا اور کچھ ہی دیر کے بعد اس کے چیخ میں چلانے کی آواز آنے لگی وہ سن کر میں یہ تم بیٹ پر اٹھ کر بیٹھی تھی اپنے بخار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے میں جلدی سے کمرے سے باہر آئے چیخنے کی آوازیں کچن سے آ رہی تھی جب میں کچن میں آئی تو میرے ہوش اڑکے رہ گئے اس کے کپنوں پر آگ لگی ہوئی تھی میں نے فٹہ فٹ سے سہن میں رسی پر ٹھنگے تولیے کو اتارا اور فٹہ فٹ سے حامد کی شرٹ پر لگی آگ بچھانے لگی لیکن اس وقت تک اس کا پیٹ اور بازو جل چکا تھا وہ چلائے جا رہا تھا میں نے کہا تم کرنے کیا گئے تھے کچن میں کہنے لگا میں آپ کے لئے چائے بنانے گیا تھا وہ تڑپے جا رہا تھا روئے جا رہا تھا کہنے لگا مجھے کیا پتا تھا کہ آگ لگ جائے گی میں نے زلدی سے اجاز کو فون کیا حامد تو یوں تڑپ رہا تھا کہ جیسے اس کی تکلیف پرداش نہیں ہو رہی ہو اس کے پیٹ اور سینی کا گوشت تک جل چکا تھا وہ تڑپتا جا رہا تھا اجاز کو جب پتا چلا تو وہ بھاگے دوڑے گھر آئے تھے حامد کا پیٹ اور سینہ کافی حد تک جل چکا تھا وہ روئے جا رہا تھا اجاز اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر میں گھر پر رہتی اور بہت پریشان تھی جب مجھے اجاز کا فون آیا میں نے فوراں سے فون اٹھایا میں نے پوچھا کہ حامد کیسا ہے وہ کہنے لگے اس کا پیٹ اور سینہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اس کا خیال رکھا کرو یہ کہہ کر اجاز رونے لگے کہنے لگے مجھے بہت فکر ہو رہی ہے اس کی اس سے تکلیف پرداش نہیں ہو رہی وہ بری طرح چلائے جا رہا ہے میں نے کہا مجھے بخار تھا مجھے کیا معلوم تھا وہ کب کچن میں چلا گیا آنسو تو میرے بھی بہ رہے تھے اجاز کہنے لگے میں ہاؤسپیٹل میں ہی رہوں گا تو میرا انتظار مت کرنا میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے لگا صبح تک حامد کو آفاقہ ہو جائے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا پھر گھر آ جائے گا میں اس کا بہت خیال رکھوں گی وہ چند ہی دنوں میں بھلا چنگا ہو جائے گا لیکن جو خبر مجھے صبح سننے کو ملی میرے تو ہوش اڑکے رہ گئے اجاز نے کہا حامد ہم میں نہیں رہا یہ سننا تھا کہ میں رونے لگی میں نے کہا اجاز یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کو تو بس سراسی آگ ہی تو لگی تھی ایسے کیسے کچھ ہو سکتا ہے وہ کیسے مر سکتا ہے میں روئے جا رہی تھی رو تو اجاز بھی رہے تھے کہنے لگے آگ اس کے دل تک پہنچ چکی تھی بہت کوشش کی راکٹرز نے کہ وہ بچہ ہے لیکن اسے تکلیف صحیح نہیں جا رہی تھی پوری رات میرا بھائی درد سے تڑپتا رہا تھا میرا ہاتھ پکڑے یہی کہتا رہا تھا کہ بھائی میں مرنا نہیں چاہتا مجھے جینا ہے مجھے بچھا لو ابھی تو بہن جیسی بھابی ملی ہے مجھے لیکن وہ جا چکا تھا یہ صدمہ ہم دونوں میاں بیوی کے لیے بہت بڑا تھا مجھے اکثر گھر میں حامد کی بھابی بھابی پکارنے کی آوازیں آتی تھی میں بھاگ کر جب اس کے کمرے میں جاتی تو خالی کمرہ دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی کبھی مجھے لگتا کہ وہ ہس رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھابی چھوڑیں سارے کام میرے پاس آ کر بیٹھیں میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں چرمہ بعد میں امید سے ہوئی تھی اجاز میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگے تھے لیکن یہ پورا عرصہ بھی میں نے حامد کی یاد میں روتے ہی گزار دیا تھا وہ بلکل بے ضرر سا انسان تھا اور میرا بہت احساس کرتا تھا میں خود کو کوس رہی تھی کہ کاش میں اڑ جاتی ناشتہ بنا لیتی تو وہ یوں نجلتا میرے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا اجاز بہت کچھ تھے کہنے لگے نام تم اپنی مرضی کا اس کا رکھو میں نے کہا مجھے اس کا نام حامد رکھنا ہے میری باستن کے اجاز کی آنکھیں بھی آپ دیدہ ہو گئی تھی میں نے اس بچے کو سینے سے لگا لیا میں نے کہا اللہ تعالی نے ہمیں دوسرا حامد دے دیا ہے یہی اب ہمارے غموں کا مداوہ کرے گا